میں یہ اسی خوشی میں آیا ہوں کہ میرے جیسے اور بے وکوفی یہاں ہے میں یہ ارز کرتا چلوں کہ میں جتنی بھی گفتگو کروں گا اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا میری اصلاح کیجئے گا کیونکہ میری یہ سوچ ہے غلطی نکلتے رہنا زندگی ہے کمپلیشن موت ہے جو آدمی ہم جس جگہ بھی جس منصب میں بھی جس پوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے جس کام میں بھی اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اس کام کی ہمارے ہاں موت ہو جاتی ہے کمپلیشن موت ہے غلطی نکلتے رہنا زندگی ہے میرے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے اب میرے اپنے بچے جوان ہیں ماشاءاللہ میں ان کے لیے یہ ضرور ارز کروں گا ہاتھ جوڑ کے بڑی منت کے ساتھ کہ کوئی غلطی نکالتا ہے تو خوش ہوا کرے خدا کی قسم وہ خوش نصیب ہے جس کے اندر سے کوئی غلطی نکالنے والا موجود ہو وہ خوش نصیب ہے اب غلطی اب غلطی نکلتی کیسے ہے غلطی بادب آدمی میں سے نکلتی ہے جب آپ اپنے اخلاق کو اپنے عدب کو اپنی آجزی کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے جو اردگرد کے لوگ ہیں وہ آپ میں سے غلطی نکالنا چھوڑ دیتے ہیں باپ بھی بچے کو ایک دفعہ سمجھاتا ہے اس کا رویہ دیکھ کے دوسری دفعہ سمجھا دے گا اور اگر اس کا رویہ اور زیادہ بگڑے گا تو تیسری دفعہ باپ بھی نہیں سمجھاتا میرا اپنا یہ تجربہ ہے مشاہدہ ہے میں اپنے بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں عدب زندگی آسان کر دیتا ہے آپ نے یہ تو سنا ہے کہ با عدب با مراد بے عدب بے مراد یہ مراد سے ہٹ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں بے مرادی اور مراد سے ہٹ کے بتا رہا ہوں عدب زندگی آسان کر دیتا ہے میں نے چکے پہلی دفعہ جب میں یہاں آیا تو مجھے اجمل خان صاحب مرہوم جو ہیر رانجہ میں جنہوں نے قیدو کا رول کیا تھا میں ان کا بڑا فین تھا اور مجھے میرے وہ انسپائریشن تھے تو مجھے وہ ایک دفعہ مرہوم مل گئے اوپن ائر تھیٹر میں تو میں نے بھاگ کے ان کے وہ اوپر سے سیڑھیاں اتر رہے تھے میں نیچے تھا تو میں نے ان کے پاؤں پکڑ کے کہا کہ مجھے معافی دے دیجئے گا مجھے بھی شوق ہے ایکٹنگ کرنے کا اداکاری کا مجھے کوئی نصیت کیجئے تو انہوں نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ایسے پیچھے کیا اور انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ بیٹا باد بابراد بس تو چلے گئے تو میں نے الحمدللہ اپنی فیلڈ میں اس بات کو اپنے پلے بان لیا میری زندگی بڑی احسان ہوگی میرے اندر با خدا میں آپ کو حلفن کہتا ہوں مجھے کبھی بھی اپنا کام اچھا نہیں لگا کبھی بھی اچھا نہیں لگا اب کام ہے کیا آٹھ ہے کیا یا کوئی بھی کام کوئی بھی صلاحیت ہے جو آپ کی جو آپ کا ہنر ہے وہ ہے کیا کریئیٹیویٹی جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ پاک جب اپنے ہونے کا ثبوت دیتا ہے تو وہ نعوذ باللہ یہ تو آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ میں وہ ہی ہوں جو صبح آپ کو وہ فلانس ٹور پہ ملا تھا میں وہ ہی ہوں جو یہ ابھی گاڑی سے اترا تھا وہ اپنی کریئیشن بتاتا ہے آپ کو کہ میں نے تیرے لیے یہ بنایا میں نے یہ بنایا میں نے یہ بنایا میں نے یہ بنایا تو جو بھی کریئیشن ہے لہ جی وہ اصل میں آپ کے اندر بیٹھ کے رب کر رہا ہے بابا پنجابی ڈاکٹر فکیر محمد فکیر کا ایک شیر ہے جو آپ کے نانا تھے جی نانا تھے میرے اٹھن بیٹھن شیر ہے اٹھن بیٹھن نالے رکھے نالے جاگن سون تندے ہجرے وچ فکیرہ روے پرونہ کون تو میرا یہ ایمان ہے کہ اس ہجرے میں بیٹھ کے رب کائنات ہی تصویر بنا رہا ہوتا ہے انسان کا یہ جو سو کار دنیاوی کریئیٹر ہے جس کے نام سے وہ منصوب ہو جاتی ہے کریئیشن اس کا کام صرف اتنا ہے کہ اس ہجرے کو صاف رکھے رب بڑا صفائی پسند ہے اپنے اندر کا گند صاف کرے اس میں تکبر ہے اس میں منافقت ہے اس میں حسد ہے اس میں بد اخلاقی ہے اس کوڑے کو جب ہم اپنے ہجرے کے اندر سے صاف رکھتے ہیں نکال دیتے ہیں تو رب بیٹھ کے تخلیق کرتا رہتا ہے میں سوشل میڈیا کا اتنا استعمال نہیں تھا کرتا ابھی کچھ عرصے سے میں بھی اب مو مارتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے کے گریبان کو آ رہے ہیں گالیاں دینی شروع ہو گئے ہیں کیا ہو گیا ہے یہ کیا ہو گیا ہے ثقافت ابا اجداد کی روایات کا نام ہے میرے ابا اجداد ایسے نہیں تھے بڑے پیارے تھے بڑے پیارے تھے بڑے باعدب تھے مولانا جہر محمد علی جہر مولانا شاکت علی جہر ان کے متعلق یہ سنتے ہیں تھے جب ان کی والدہ بیٹھی ہوتی تھی کرسی خالی ہونے کے باوجود وہ بیٹھا نہیں کرتے تھے کبھی بیٹھا نہیں کرتے تھے یہی حالت ہمیں سب بزرگوں کی نظر آتی ہے خدا کے باستے کنٹرول کریں یہ جو آپ سوشل میڈیا پر فالورز لینے کے لیے ایک دوسرے کو دالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں میرے بیٹو میرے بھائیو میں بزرگ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ انہی نے تو سارا کچھ سجایا تھا اب ان کے کام کو خراب کر رہے ہیں جو میرے ہم عمر ہیں یا میرے بچے ہیں میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ خدا رہا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھے غسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا پر بیجا گیا ہے اس میں یار نماز روزے کا ذکر نہیں کیا اس میں عبادت کا ذکر نہیں کیا ایک ہی لفظ کہا ہے غسن اخلاق کی تکمیل خدا رہا محبت کریں ضرور تنقید کریں ضرور ایک دوسرے میں سے اصلاح نکالیں ایک دوسرے کی اصلاح کریں مگر زبان بڑی اچھی ہونی چاہیے بڑی پیاری ہونی چاہیے ڈاکٹر فقیر کا ہی ایک شیر ہے جی جی کردی جیاں کولوں لگپی چھتر کھان چھتر وانگو جدو فقیرہ حدو ودی زبان آپ یہ دیکھئے کہ پوری دنیا میں ہم کس شکل کے بن گئے ہیں ہماری عزت ہی نہیں رہی ہمارا بقار ختم ہو گیا ہے یہ تو بڑی عظیم قوم ہے ہم نے یہ کیا کر لیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے پیش آئیں ضرور ایک دوسرے کی اصلاح کریں ضرور سوشل میڈیا استعمال کریں میں فالورز کی بات کر رہا تھا ہمارے لوجوان صرف یہی دیکھتے ہیں اوہ فالور اتنے یار فالور تو وہ جو ہلکی آنچ پہ ڈانس کیا ہے ایک بچی نے اس کے کروڑوں ہو گئے ہیں آپ آپ یہ دیکھیں میں آپ کو اپنی اپنا اپنی ابزورویشن بتانے لگا ہوں یہ یاد رکھو یہ یاد رکھو تو کائنات کا سب سے خطرناک نشہ جو ہے نا وہ پاپولیریٹی ہے سب سے خطرناک نشہ جو ہے وہ پاپولیریٹی ہے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی عزت دے اتنا ہی وقار دے اتنی ہی پاپولیریٹی دے جتنا آپ کا ڈائیجیسٹیف سسٹم ہے جتنی آپ حضم کر سکتے ہیں میں ذرا کھلی بات کروں گا میں شوبست آدمی ہوں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے میرے کئی ایسے لوگ ساتھی جو شراب نوشی بھی کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ کئی چار پیک پینے کے بعد چار گلاس پینے کے بعد بھی بڑے معزز بلکہ مزید معزز ہو گئے ہیں تو کئی میرے جیسے ہلکیں ایک گلاس کے بعد سوفے پارنے شروع ہو گئے بڑی چھوٹی سی مثال دینے رہا ہوں اپنے مشاہدے کے حوالے سے جب عزت کی جب پپولیریٹی کی ومٹنگ کر دیتے ہو آپ تو یہ ذہن میں رکھو کہ جب خوراک کی ومٹ ہوتی ہے تو ماں بھی آپ کو صاف ضرور کرتی ہے مگر اس کے فیس ایکسپریشن یاد کرو اے تیرا بیڑا تر جائے اسے بھی برا لگ رہا ہوتا ہے خوراک کی الٹی بھی ماں کو بھی بری لگ رہی ہوتی ہے اسی طرح عزت کی اور شورت کی جو ومٹنگ ہے وہ بھی ماں کو بھی بری لگ رہی ہوتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی یہ ہماری غلط فہمی ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اسے ڈالی دے دی پتہ نہیں کون سا تیر مار لیا پتہ نہیں کیا ہم نے چند چڑھا لیا ہے میرا تو اپنا یہ اللہ کے فضل سے ماننا ہے کہ بد اخلاق جو ہے وہ اپنا تعرف کرا دیتا ہے میں تو اس پہ خوش ہوتا ہوں میں اس پہ خوش ہوتا ہوں یار مجھے اس کا پتہ چل گیا ہے تعرف جلدی ہو گیا ہے مجھے ٹائم نہیں ضائع کرنا بڑا اخلاق آپ کا تعرف ہے آپ کی شخصیت بتاتا ہے اس لیے میں صرف اتنی گزارش کروں گا جو میں نے کرنی تھی شاہ جی اس کے بعد آپ مجھے جو مرضی کہیں میں نے یہ کہنا تھا اپنے بچوں کو جو کہ یہاں مجھے معلوم ہے کہ سٹوڈنٹس بھی بہت آئے ہوئے ہیں خدا کے واسطے پاپولیرٹی کو اس قدر نہ اندر اڈیل لیں کہ ومٹ ہو جائے کوئی ایسی بات نہیں خدا کی قسم میرے ذہن میں ایک رتی بھی نہیں ہے کہ میں نے ایکٹنگ بڑی کی ہوئی ہے میں لانت بیجتا ہوں ایسی طبیعت پر ملکل نہیں مجھے مجھے تھا کوئی پوچھتا ہے تو با خدا میں دل سے کہتا ہوں گا یار میرا تکا لگا ہے اللہ دی بیربانی ہے میں لگا پھر دوں سیدھی بات ہے کس بات کا مان ہے یار کس بات کی طبیعت خراب کر لے اب یہ چھوٹی چھوٹی دیکھیں تجربہ حاصل کر کے جو سیکھنا ہے نا وہ آپ کو دیر سے آتا ہے آپ کا وقت بڑا ضائع ہوتا ہے صرف اپنے تجربے سے نہ سیکھا کریں مشاہدہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے اس حوالے سے میرا کیا مشاہدہ ہے کہ یار انسان تو بڑا کمزور ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے افضال احمد مرہوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے میں جب نیا نے آیا تو یہاں اوپن ایر تھیٹر پر ایک ڈراما چل رہا تھا آج جا کھاں وارث شاہد ہو اس میں میں نے شاجی کو دیکھا افضال مرہوم کو میں نے کہا یار یہ جس طرح ان کا فٹ ورک ہے جس طرح یہ چل رہے ہیں اور جو ان کی ڈائلاغ ڈیلیوری ہے یہ تو میں دس دفعہ بھی پیدا ہو جاؤں تو میری تو نہیں اس طرح ہو سکتی یہ تو کیا ڈائلاغ بولتے ہیں یہ کس طرح ڈیلیور کرتے ہیں ایک ایک لفظ علیدہ علیدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کیا یہ چلتے ہیں فکرے کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے دونوں سوچ بند کر دی ہے ایسے کھڑے شیف بناتے بناتے گھر گئے نہ فٹ ورک رہا نہ ڈائلاغ ڈیلیوری نہیں افضال احمد وہی تھے اکیس سال اسی صحت کے ساتھ انہوں نے گزارے نہ بول پاتے تھے نہ چلنے جو گئے تھے اس لیے اپنی طبیعت میں آجزی پیدا کر لے یہ سب کچھ رب کائنات کے پاس ہے اپنے بزرگوں کا بہت عدب کرو بہت عدب کرو خدا کے واسطے آپ کی زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی آپ کی زندگی بڑی پیاری ہو جائے گی اور آسان ہو جائے گی خدا کی قسم آسان ہو جائے گی آپ دیکھیں گے یہ کیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس طرح راستہ تیہ ہو گیا ہے یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ آپ کے آپ کو آگے لے کے جانے والے ہوتے ہیں میری ایک اور لائن ہے ترقی کی منزلیں تیہ کرتے ہوئے میں راستے یاد رکھتا ہوں تاکہ واپسی میں دشواری نہ ہو یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ آپ کے راستے ہیں آپ سے جو ایک دن بھی بڑا ہے اس کی عزت کرو میری فیملی میں اگر کوئی تھوڑی سی ٹونٹا ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کا بڑا ست تابدار ہوں اللہ کے فضل سے اور ماشاءاللہ جتنے بھی ہسے ہیں مجھے پتہ یہ بھی تابدار ہے تو میں یہ آپ کو بچوں کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ میری بیگم کہے نا جی میری وہ فلان جتھانی نے مجھے یہ کہا ہے فلانی یہ کہہ دیا ہے تو میں اسے کسی بہانے گاڑی میں بٹھا کے اس جتھانی کے دروازے پہ لے جاتا میں کہتا ہوں چلو نیچے اترو اور اسے اندر سلام کر کے آؤ پھر کیوں وہ ہے وہ تم سے بڑی ہے ہاں درانی کچھ کہے گی تو پھر مجھے بتانا جتھانی کا میں نہیں سنو گا وہ تم سے بڑی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسے تم سے بڑا رتبہ دیا ہے یہ جو پہلے آ جاتا ہے دنیا پہ کائنات پہ اس کا رتبہ آپ سے بڑا ہو جاتا ہے بزرگوں کو فالو کریں ان کو دیکھیں ان کا مزہ لیں ان سے سیکھیں آپ کو آپ